ناظرین اکرام السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید کرتا ہوں آپ سبی لوگ خیرے سے ہوں گے ناظرین تازہ ترین خبروں کے ساتھ میں آپ کے خدمت میں حاضر ہوں آپ کو بتا دوں کہ سعودی عرب جو پورے مسلمان جو ہے پوری دنیا میں بسنے والے وہ اس کو اپنی راجدھانی مانتے ہیں اسی کو اپنا سب کچھ مانتے ہیں کیونکہ وہاں پر ہمارے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا روزہ ہے اور خانہ کعبہ خدا کا گھر سعودی عرب کے اندر موجود ہیں اسی وجہ سے اس مقدس سرزمین کی وجہ سے ان مقدس جنگاؤں کی وجہ سے سعودی عرب کو اپنا سینٹر مانتے ہیں راجدھانی مانتے ہیں ناظرین آپ سب کو معلوم ہے کہ سعودی عرب کے اندر قرآن کے مطابق قانون نافذ ہے قرآن کے مطابق اگر کوئی وہاں پر چوری کرتا ہے تو قرآن کے اندر جو اس کی سزا بیان کی گئی ہے اس کے مطابق اس کو سزا دی جاتی ہے اسی وجہ سے وہاں پر چور چوری کرنے سے ڈرتا ہے کیونکہ قرآن پاک کے اندر چوری کرنے والے کی سزا ہاتھ کٹنا ہے تو اگر کوئی چوری کرتا ہے وہاں پر اس کا ہاتھ کٹ دیا جاتا ہے زینہ کرنے والے کی سزا یہ ہے کہ اگر زینہ کرنے والا شادی شدہ ہے تو اس کو پتھر مار مار کر مار دیا جائے اور اگر زینہ کرنے والا غیر شادی شدہ ہے تو اس کو سو کڑے لگائے جائے تو یہ سعودی عرب کے اندر قرآن کے مطابق قانون نافذ ہے لیکن پوری دنیا کے مسلمان پچھلے کئی سالوں سے بہت زیادہ پریشانی میں ہیں کیونکہ سعودی عرب جہاں پر صرف اور صرف قرآن کے مطابق قانون چلتا ہے ابھی وہاں پچھلے کئی سالوں سے خبریں آ رہی ہیں کہ کچھ دن پہلے خبر آئی تھی کہ وہاں پر سنیمہ حال بنا دیئے انڈیا سے بولی وڈ کے جو اکٹر ہے سلمان خان ان کو بلائے گیا اور وہاں پر اس کا افتتہ کرایا گیا اور وہاں پر اب باقائدہ طور پر سینیما گھر بنائے جا رہے ہیں شوٹنگ ہوگی اور فلمیں وغیرہ وہاں پر دکھائے جائے گی یہ بھی بہت غمناک اور تشویشناک خبر تھی پورے عالم اسلام کے مسلمانوں کے لیے بہت رنج و غم ہوا مسلمانوں کو کہ ایک کیسا کام وہاں پر شروع ہونے جا رہا ہے وہ ایسی مقدس اور پاک سرزمین ہے جس سرزمین پر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے رہے اور آج وہاں مہیں پر ان کا روزہ مبارک ہے دوسری خبر جو آئی وہاں سے پہلے وہاں پر عورتیں جو ہے وہ ڈرائیونگ نہیں کر سکتی تھی لیکن اب وہ بھی ان کو علاو کر دیا گیا ہے عورتیں ڈرائیونگ کر سکتی ہے اور تیسری خبر جو جس خبر کے لیے میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں وہ بڑی اہم خبر یہ ہے ابھی بی بی سی نیوز کی ریپورٹ ہے آپ دیکھ سکتے ہیں سکرین پر سعودی عرب کے اندر کپلز جو ہوتے ہیں جوڑا یعنی لڑکا اور لڑکی جب ہوتل میں رہنے کے لیے ان کو روم چاہیے ہوتا ہے تو پہلے وہاں پر یہ قانون تھا کہ لڑکا اور لڑکی کو اپنا شادی کا سرٹیفیکٹ دکھانا پڑتا تھا تب جا کر وہ روم میں رہ سکتے تھے لیکن اب بہار سے آنے والے دوسرے ملکوں سے آنے والے یا کہیں کے بھی ہو جو وہاں پر اب ہوتل لینے کے لیے روم ان کو لینا پڑے گا اس میں شادی کا سرٹیفیکٹ نہیں دکھانا پڑے گا ناظرین آپ کو معلوم ہے اس قانون کے بنائے جانے سے یعنی سرٹیفیکٹ نہیں دکھانا شادی کا کتنی بے غیرتی اور بے حیائی وہاں پر فیل سکتی ہے کس کس طرح کے لوگ آئیں گے کپلز آئیں گے جو پہلے وہاں پر نہیں آ سکتے تھے کیونکہ ان کو ڈر تھا کہ ہم کو روم نہیں ملے گا ہوتل نہیں ملے گا تو وہاں پر آ کر زنا کاری بدکاری نہیں کر سکتے لیکن اب وہاں پر فورنس آئیں گے اور دوسری کنٹریوں سے لوگ آئیں گے جو غیر لوگ گھومنے کے لیے آتے ہیں تو اب کیا کریں گے وہاں پر ہوتل لے سکتے ہیں کیونکہ شادی کا کوئی سرٹیفیکٹ نہیں دکھانا ہے وہ آرام سے ہوتل لیں گے جس سے بے غیرتی اور بے حیائی بہت زیادہ بڑھ سکتی ہے تو یہ بھی بہت غمناک خبر ہیں ہمارے لیے تو ہم سبھی کو چاہیے کہ ہم ہیرمین شریفین کے لیے اس کی حفاظت کے لیے اور اس سرزمین کے لیے دعائے کریں کہ اللہ تعالیٰ وہاں پر دین اسلام کو باقی رکھے اور جو قرآن کے مطابق قانون ہیں اس پر عمل کرنے کی ان سبھی کو توفیق عطا فرمائیں یہ ایک خبر تھی جو میں نے آپ کی خدمت میں رکھی تو آپ لوگوں سے گزاری سے اس کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور ویڈیو کو لائک کریں شکریہ اگر چینل پڑھنا ہے تو چینل کو سبسکرائب کریں